جب بھی ہم ایڈوکیشنل سکسس کی بات کرتے ہیں یا ایڈوکیشنل پرفارمنس انکریس کرنے کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی کچھ سٹوڈنٹس ہیں جو اپنے اندر غیر معمولی صلائیت رکھتے ہیں اللہ نے ان میں ایسی غیر معمولی صلائیت رکھی ہے کہ فرشتوں اور جنوں کے بعد انہی کا نمبر آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے انسانوں کی مخلوق بنا دی ہے نا تو پھر ہم کو بھی تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے دراصل میں جو ڈیفرنس ہوتا ہے ایک سکسسفل طالبین سٹوڈنٹ کے بیچ میں اور ایک نون سکسسفل سٹوڈنٹ کے بیچ میں وہ ڈیفرنس کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے اگر آپ وہ ڈیفرنس کو دور کر دیتے ہیں تو ڈیفرنٹ سکسس جو ہے آپ کے پاس رہے گی دوسرا ہے پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ اپکے ذہن میں بہت اچھے سے اس کو بڑھا لیجئے دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ کی ایجوکیشنل سکسس یا ایکسیلنس دوسرا ہوتا ہے آپ کا سیلف ورث ایک ہے آپ کا ایجوکیشنل ایکسیلنس دوسرا ہے آپ کا سیلف ورث عام طور پہ بچے کیا کرتے ہیں عام طور پہ سٹوڈنٹس میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے سیلف ورث کو ایجوکیشنل سکسس سے جوڑ دیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ دنیا میں کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے ایجوکیشنل سکسس آ جائے یا نمبر آ جائے اگر یہ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب میرا اس دنیا میں جو وجود ہے وہ لاحاصل ہے نہ کارا ہے یہ خیال کو آپ سب سے پہلے اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ آپ کی ایجوکیشنل سکسس ایک مختلف چیز ہے اور زندگی میں ایک کامیاب شخص ہونا ایک دوسری چیز ہے ہو سکتا ہے کہ ایجوکیشنل اعتبار سے آپ کے نمبرات کچھ چیزوں میں کم آئے لیکن ایک شخصیت جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے پرسنالیٹی جس کو ہم بولتے ہیں پرسنالیٹی کن چیزوں سے بنتی ہے پرسنالیٹی کئی چیزوں سے بنتی ہے ہمارا جو اگزامینیشن سسٹم ہے وہ کیا چیزیں چیک کرتا ہے آپ کی بتائیے کیا چیک کرتا ہے وہ آپ اگر میں بولوں کہ ایک ورڈ میں آپ کو بتانا ہے وہ کیا چیک کرتا ہے آپ میجر پارٹ زور سے بھولیں سلاحیت چیک کرتا ہے میمری اگزامینیشن سسٹم آپ کی شخصیت کے آپ کے وجود کے صرف ایک جوس کو چیک کرتا ہے وہ کیا ہے میمری یہ میجر پارٹ ہے کون جو ہے میمرائز کر سکتا ہے اور کون اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو ہم کو یہ بات اچھے سے ابھی سمجھنا چاہیے کہ ہماری ایجوکیشنال ایکسیلنس کچھ سٹیپس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ہم اس کو فالو کریں گے تو ایجوکیشنالی ہم بھی سیکسیسفل ہوں گے لیکن ایجوکیشنالی سیکسیسفل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کامیاب اور بامقصد زندگی گزاری کیوں یہ میں پوائنٹ کیوں ایمفیسائز کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے پڑھتے ہیں نا واقعہ اخبار میں ہے نا ابھی اخبار میں واقعہ آیا تھا ایک بچہ جو ہے اس کو باروی میں نمبر نہیں ملے اس کا آئی ٹی آئی میں ایڈمیشن نہیں ہونے لگا تو کیا کر رہا اس نے خودکش دی ہے نا تو ایسے خیالات کیا ہوتے مایوس کن خیالات کیا ہوتے ذہن میں گھر کرنا شروع کرتے ہیں تو مایوسی کو اپنے آپ سے بہت دور رکھیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایڈوکیشنل سکسس جو ہوتی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ لکھئے اس کو کہ وہ چھے چیزوں پر ڈیپرنڈنٹ ہے ہماری جو آج کی ڈسکشن ہے ہم اس کو کیسے کریں گے پہلے ہم کچھ چیزیں ہماری شخصیت میں تبدیل کرنے کے اعتبار سے دیکھیں گے ٹھیک اس کے بعد ہم کچھ ٹیکنیکل چیزیں دیکھیں گے کہ ٹیکس بک پڑھی کیسے جاتی ہے یاد کیسے رکھی جاتی ہے اس کی ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں ایکزامینر کی توقع کیا ہوتی ہیں اس توقع پہ کیسے پورا اترنا ہوتا ہے سوال کیسے پوچھے جاتے ہیں ہم کو سوالات کے جواب کیسے دینے چاہیے پھر اس میں سے 11th اور 12th کے بھی سوڈنٹس ہیں بچے ہیں وہ چاہیں گے CT میں ان کے نمبر آئے تو CT کا جو ایکزام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے MCQ کس طرح کیا ہوتے ہیں کس ٹائپ سے MCQ سیٹ کیے جاتے ہیں یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہم دیکھیں گے اور last میں ہم یہ دیکھیں گے کہ study کے اعتبار سے ہم ہماری memory power کو کیسے increase کریں ہم ہمارے concentration کو جو ہے وہ کیسے increase کریں ہم ہماری صلاحیتوں کو جو ہے وہ کیسے increase کریں دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے جیسے امام مالک امام مالک کا نام سنائے آپ لوگوں بہت بڑے اسلام کے بہت بڑے scholar گزرے ان کا بہت مشہور خال ان کا خال کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی دو پیدائشیں انسان کی کیا ہے دو پیدائشیں ایک پیدائش تو وہ ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے اور دوسری پیدائش وہ ہے جب اپنے مقصد کو وہ پا لیتا ہے زندگی میں وجود کے مقصد کو جان لیتا ہے یہ اس کی دوسری پیدائش اگر آپ نے مقصد کو نہیں جانا تو کیا ہے آپ کی ایک ہی پیدائش ہے آپ کو جان لیا تو دو پیدائش ہے اسی کو ہم کیا کریں گے ہمارے ایڈوکیشن پر لے کر آئیں گے ایڈوکیشن میں جب ہم ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ ہم ہمارے ذہن کے اندر وہ سوچ پیدا کریں پہلی چیز کیا ہے سوچ کس چیز کی سوچ پیدا کرنا چاہیں گے آپ کس چیز کی سوچ چاہیں گے آپ کے اندر پیدا ہو آپ کے سکسس کے اعتبار سے یعنی ہم جب ہم سوچتے ہیں کسی چیز کے بارے جیسے آپ ایڈوکیشن ایکسلنس کے بارے میں سوچ آم طور پر سٹوڈنس کیا ہوتے وہ پہلے سٹیپ ہی صحیح سے نہیں کرتے وہ سوچ تے نہیں وہ کیا کرتے جیسا بکریوں کا ریورڈ رہتا وہ پورا سکول میں آتا کلاس اٹینڈ کرتا گھر پہ چلے جاتا ان سے بجے بڑے کیا کریں گے تو دیکھیں گے اببہ جو بلے وہ کر لیں گے آپ پجے اچھا یہ چاہیے چاہیے ٹویلت میں ٹویلت کے بعد آپ یہ کرنا چاہ رہے کیوں کرنا چاہ رہے تو پجے سکوپ ہے اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے تو ہم نے کیا کیا ہم نے سب سے پہلی چیز ہمارے ایڈوکیشنل ایکسیلنس کے تعلق سے ہماری صحیح سے سوچ ہی نہیں بنی کہ اگر ہم کو سکس چاہیے تو سکس جو ہے وہ ہم کو کیا دیتی ہے کیونکہ ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا نہیں ہم نے ٹیسٹ کیا ہے کہ سکس کو نہیں کیا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ اگر میں سکس ہو جاؤ گا تو میرا ایڈمیشن کہاں ہو سکتا ہے کون سے بڑے کالیج میں میرا ایڈمیشن ہو سکتا ہے اچھا سکس سکس ہو گے تو کیا ہوتا عام طور پر ٹینٹ میں پاس ہو گل کوش ہوتی ہے نا اب مقام ملتا عزت ملتی تو آپ جب تک یہ سوچیں گے نہیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ کس چیز کے لئے حاصل کرنا چاہتے یہ چیز آپ بہت اچھے ہیں میڈیکل کے ایڈمیشن میں آپ ایڈمیشن مل جائے گا تو اس کا کیا اثر رہے گا آپ کے اوپر ملے گی ایک شناخت ملے گی فیملی میں ابھی آپ بتائی اورنگ باد کے دو بہت فیمس ٹوڈنٹس انہوں نے کائے میں کامیابی حاصل کی اخباروں میں ڈسکوشن ہی ڈسکوشن ہو UPSC کون ہو ہاں کیا ہوگا ان کو کون پیچانتا تھا پہلے کوئی پیچانتا اب اچانک ہمارا رول کیا ہے وہ سمجھنے کا موقع ملا تو دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ایک کامیاب طالب علم اور ایک ناکام طالب علم کے بیچ میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک سونچ ہوتی ہے ایک ناکام طالب علم جو ہوتا ہے وہ کبھی نہیں سوچتا کہ وہ سکول میں پڑھنے جو جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے کیوں وہ پڑھنے جا رہا ہے پڑھنے کے نتیجے میں اس کو کیا ملنے والا ہے تو ہم کو کئی مرتبہ کیا کرنا پڑتا جیسا وہ شیخ چلی تھا کیا کرتا تھا شیخ چلی کا شیخ چلی کیسے خواب دیکھا کرتا تھا آپ لوگ خواب دیکھتے اے نہیں دیکھتے دیکھتے نا تو کیسے والے خواب دیکھتے آپ رات میں دیکھتے یا دن میں دیکھتے رات میں دیکھتے باب رے دن میں دیکھتے آپ لوگ خواب تو ایج ایجوپیشنل سیکسس کیلئے سب سے پہلی چیز کیا ہے وہ سوچ اور وہ خواب وہ خواب آپ کیسا دیکھیں جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہوا خواب کیسا دیکھیں گے آپ جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہوا خواب تو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اور آج کی دور میں اگر آپ خواب بھی نہیں دیکھیں گے تو آپ سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے کم سے کم آپ کو خواب دیکھنا چاہیے خواب دینے سے کیا ہوگا سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ آپ کی سوچ بدلے گی سب سے پہلی چیز کیا ہوگی سوچ بدلے گی اچھا اگر انسان کی سوچ بدل جائے تو کیا بدلتا ہے یعنی میری سوچ بدل گئے تو کیا بدلے گا نظر یہ آپ بول سکتے ہیں یا آپ انگریزی میں کہیں belief یا انگریزی میں آپ کہیں کیا ہو جائے گا اس کے اعتخادات بدل جائیں گے جس کی سوچ بدل جاتی ہے اس کے کیا بدل جاتے ہیں اعتخادات بدل جاتے ہیں اس کے اندر کیا ہو جاتی ہے ایک اعتخاد ایک belief ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے اس کی شخصیت میں اب دو لوگ ہیں ہے نا ایک آدمی ہے جس کو یقین ہے کہ میں یہاں سے لکھلوں گا اور وہاں تک پہنچ جاؤں گا ہے نا اور دوسرا آدمی ہے جس کے پاس کوئی سوچ ہی نہیں تو کیا ہوگا اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کا کیا ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو دوسری چیز جو ہم کو بدلنی ہے جو بدلی ہوئی سوچ کے نتیجے میں ملے گی وہ کیا ہے بدلے ہوئے اعتخادات یا بدلی ہوئی belief اچھا اگر belief ہماری بدل جائے گی تو کیا بدلے گا ہمارے اندر hope پیدا ہو جائے گی ہمارے اندر کیا پیدا ہو جائے گی hope یا امید تو جب آپ سوچ بدلتے ہیں تو کیا بدلتا ہے اعتخاد بدلتا ہے اعتخاد جب بدلتا ہے تو کیا بدلتا ہے امید امید بدلتی ہے وہ ہم بولتے ہیں کیا محورہ ہے امید پر دنیا خائم ہے تو اصل میں آج ہم نے کیا سیکھا دنیا کس چیز پر خائم ہے سوچ پر دنیا خائم ہے امید کب پیدا ہوگی جب آپ کے پاس belief رہے گی اعتخاد رہے گا اعتخاد کب پیدا ہوتا ہے تو educational success کی سوچ ہی نہیں ہے تو belief آئے گی کہ امید پیدا ہوگی امید ہی نہیں رہے گا آپ کہنے ہو جائیں گا کچھ اپنا بھی اتنے لوگوں کا اور اپنا بھی ہو جائیں گا تو آپ بھی کیا کرتے بہتے چلتے اگر hope آپ کے اندر آ جائے آپ hopeful ہو جائیں آپ پر امید ہو جائیں آپ کو توقع آنے لگے اپنے اندر کہ نہیں میں بھی کامیہ ہو سکتا میں بھی کچھ جو ہے وہ کر سکتا تو اس کے نتیجے میں کیا بدلتا ہے اس کے نتیجے میں جو چیز بدلتی ہے وہ ہے رویہ کیا بدلتا ہے بھیہیویئر بدلتا ہے اس کے نتیجے میں کیا بدلتا ہے بھیہیویئر بدلتا ہے رویہ بدلتا ہے ایک کامیاب طالب علم جو رہے گا اس کے رویہ میں تبدیلی رہے گی آپ دیکھئے اگر ہم انیلیسس کریں گے بھئی یہ دس کامیاب طالب علم ہے اور یہ دس ناکام طالب علم کا دیفینیشن ہم کیا کریں گے ختم کر دیں گے ہم کیا بولیں گے کامیاب طالب علم ہے اور یہ وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں ان میں فرق کیا ہے ان کے رویہ میں تبدیلی نہیں آئے گا اب رویہ سے کیا مطلب اب گھر میں نکل گئی شادی تو یہ طالب علم نکلے امی کے پیچھے شادی میں چلے پھر وہاں سے آگیا اخیخے گی دعوت پھر یہ نکلے اخیخے میں چلے پھر وہاں سے آگیا کوئی تو بھی ٹی وی کا سیریل تو یہ نکلے ٹی وی سیریل میں چلے یہ رویہ کس کا رہے گا جو ہونے والے ہیں جو کامیاب طالب علم رہے گا آپ دیکھیں گے تو کیا کرے گا غیر ضروری چیزوں میں کبھی بھی نہیں پڑے گا وہ کیا رہے گا بہت فوکسٹ رہے گا اپنی چیزوں پر کیا رہے گا فوکسٹ رہے گا اور یہ فوکسٹ جب رہے گا تو اس کی کیا ہوتی ہے رویہ میں تبدیلی آئے گی اس کے رویہ میں تبدیلی آئے گی اور جب رویہ بدلتا ہے تو کیا چیز بدلتی ہے پرفارمنس رویہ بدلتا ہے تو کیا چیز بدلتی ہے پرفارمنس بدلتی ہے اصل میں ہم کیا چیز بدلنا چاہتے ہیں ایڈوکیشنال سیکسس کے لئے ہم اپنی کونسی چیز بدلنا چاہتے ہیں پرفارمنس بدلنا چاہتے ہیں آخر میں ہم کیا چاہتے ہیں ہمارے نمبر آجائے ہم اچھے سے پرفارم کریں ہے نا یہ ہی چاہتے ہیں نا تو پرفارمنس بدلنے کیا بدلنا پڑے گا پہلے رویہ بدلنا پڑے گا رویہ بدلنے کیا چیز ضروری ہے امید ضروری ہے امید کے لیے کیا چیز ضروری ہے یقین اعتخاد بلیو ضروری ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے سوچ تو دراصل میں سوچ بدلنے سے کیا بدلتی ہے زندگی بدلتی ہے سوچ بدلنے سے کیا بدلتی ہے زندگی بدلتی ہے تو سب سے اہم اس میں چیز کونسی ہے آج ایڈیوکیشنل سکسس کے لیے سوچ بدلو سوچ بدلو زندگی بدلو سوچ بدلو زندگی بدلو کیونکہ سوچ کیا بدلے گی اعتقاد کو بدلے گی وہ یقین پیدا کرے گی امید پیدا کرے گی وہ رویہ کو تبدیل کرے گی اور آپ کیا ہو جائیں گے پر فارم کرنے لگیں گے چاہے وہ کسی چیز میں ہو education کے علاوہ بھی آپ کسی sports میں بہت اچھا perform کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کا performance آپ کو enhance کرنا پڑتا ہے یہ کیسے ہوگا جب تک آپ سوچ نہیں بدلیں گے تب تک چیزیں تبدیل ہونے والی نہیں ہیں جیسے کہ ایک مثال آئی ایک مثال کیا ہے گاؤں میں ایک آدمی تھا اب وہ اپنے جیسا تھا اب اپنے کو کیا لگتا سوچ رہتی ہے اپنے پاس لیکن وہ سوچ کون سا خواب رہتا وہ رات میں دیکھا ہوا خواب رہتا رات والے خواب کیسے رہتے کہ اللہ تعالیٰ اب کیا کر تو ایک چھوٹا سا جن دے دے میرے پاس وہ پورے میرا ہمبرت کر لے میری یہ کر دے وہ کر دے تو کیا رہتا ہمارے پاس ہمارے پاس ایسے خواب رہتے ہمارے پاس کیا رہتے ایسے خواب رہتے تو ایک ایسی آدمی تھا اپنے جیسا اس نے بولے ایر چلو میں جو ہے آپ ایک جن ڈھونتا اور وہ جن کو خوابوں میں کر کے کچھ تو بھی اب میں کرتا زندگی تو لوگوں نے اس کو پتا دیئے کہ فلا جگہ جاؤ وہ گاؤں میں وہاں پر جو ہے ایک آدمی ہے اس کے پاس جن ہے وہاں آپ جاؤ اس کو معلوم ہے جن کا کیسے کر دے یہ جاتے ہیں حضرت ان کے بعد وہ جاتے ہیں تو گاؤں میں سادہ سا گھر رہتا بچارہ ایک آدمی بیٹھا ہو رہتا وہ پوچھتا کہ بولے حضرت بولے مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ جو ہے آپ کے پاس وہ علم ہے کہ جس سے جن کو بوتل میں بند کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے تو مجھے بھی جو ہے وہ چاہیے جن چاہیے تو وہ بولتا ہے اچھا آپ کو چاہیے کیوں چاہیے تو بولتا ہے نہیں مجھ کو چاہیے بس جن تو ان کے پاس جو ہے بوٹل رہتی ہے وہ بولتا ہے کہ میرے پاس سارے جن تو نہیں ہے یہ ایک ہی تھا بیچارہ وہ کیا کرتے پھر اس کو شیشی دے دیتے ہیں لوں گئی جن جن ہونا جن مل گیا اب یہ جن بن لیتے ہیں аپنا گھر پہ آ جاتے ہیں اب وہ پہلے دن جو ہے جن کی بوٹل بہت ایمانداری سے یہISISIS offs اپنا کھولتے ہیں کھول جائے سیم بھو رہتا نا جن نہیں باہر آجاتے ہیں تو جن پوچھتا آخا کیا حكوم ہے تو یہ بولتے کہ میرے کو ہے نا تو اتنے کروڑ روپیے چاہیے تو جن ان کے طرف دیکھتا ہو بلتا یار یہ کام تو آخا میں نہیں کر سکتا میرے بچ میں نہیں ہے تو یہ سوچتے کہ ہو سکتا جن تھکا ہوں گا آج پہلے دن میں نے اس کو جھاپا دیا تو بھاگ جائیں گا نہیں تو میرے خبزے میں سے تو اس کو بلتے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کو رکھ دیتے بوٹل میں اب بوٹل میں رکھ دیتے اب جن دوسرا دن نکل دوسری دن پھر نکالتے جن کی پھر پوچھتے اس کو اس کو پوچھتے کہ وہ بلتا کیا حکم ہے میرے آخا تو وہ بلتے کہ میرے کو جو ہے نا اتتے اتتے فٹ کا بھر چاہیے ایسا گھر چاہیے تو وہ بلتا کہ آخا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے یہ تمہیں نہیں کر سکتا وہ بلتے ہو سکتا تھکا ہوں گا اتتا لمبا سفر ہوا تو ہم کل دیکھیں گے پھر رکھ دیتے اس پھر تیسرا دن آتا تیسرے دن بلتے میرے کو جو ہے نا یہ کار چاہیے یہ چاہیے تو جن بلتا کہ آخا یہ یہ تو میں نہیں کر سکتا تو وہ بلتے یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا تو کیا کر سکتا تو تو بلے میں کیا بزار سے آپ کو انڈے ترکاری سبزیل آ کے دے سکتا تو کیوں دے سکتا جن نے ایسا کیوں بولا اس لیے بولا کہ پرانا جو اس کا مالک تھا اسے یہ کام کرا تھا انڈیلا ترکاریلا باجیلا سبزیلا اس کی پرفارمنس کیا ہو گئی یہ کرتے کرتے وہیں محدود رہو گئی تو آپ کیا ہو گیا کوئی بڑا تصور یا بڑی سوچ کیا ہو گئی اس کے ذہن سے نکل گئی تو اس کی سوچ سے جو چیز نکل گئی چاہے اس کے اندر وہ خابیلت ہو یا نہ ہو اب وہ کرنا اس کے لیے کیا ہو گیا نام ممکنات میں سے ہو گیا تو ہماری خابیلیت جو ہوتی ہے اور ہماری سوچ جو ہوتی ہے دونوں کا گہرا ربت ہے اگر ہماری سوچ بدل جائے گی تو کیا ہوگا سوچ ایک ایسی چیز ہے جو ایک میکنیٹ کی طرح مکناتیس کی طرح ہر ہی چیز کو اپنی طرف کشتی تو جس کی سوچ بدل جاتی اس کا کیا ہو جاتا اس کو اچھے ٹیچرز بھی مل جاتے اس کو اچھے نوٹس بھی مل جاتے اس کو اچھی کوچنگ بھی مل جاتی اس کو اچھی ایک ایڈیمی بھی مل جاتی اس کو ہر ایک چیز ملنے لگتی لیکن جو ناکام رہتا جس کی سوچ ہی نہیں ہوتی اس کا کیا ہو جاتا پھر اس کو کوئی چیز نہیں ملتی اس کو ٹیچر میں نوکس دکھتا اس کی دکھتا بینچ ہی تیڑے ہیں کلاس کے بینچ میں ہوا کا انتظام ہی نہیں ہے اتنا بور پڑاتے ٹیچر ہمارے سکول کے نوٹس دیکھتے بھنگا رہے سب اس کو یہی چیزیں نظر آتی اور ایک کامیاب تعلیم کیا رہتا اس کو تمام چیزیں نظر آنے لگتی تو کونسی اہم چھے چیزیں ہیں جو ہمارے بلیف سسٹم کو بدلتی ہیں وہ ہے سب سے پہلے سوچ سوچ بدلے گی تو کیا بدلے گا یقین اعتقاد بدلے گا بلیف بدلے گا اس کے بعد کیا ہوگا امید پیدا ہوئی امید پیدا ہوئی تو کیا ہوگا رویہ بدلے گا تو کیا ہوگا پرفارمنس بدلے گا پرفارمنس بدلے گا تو کیا بدلے گی چھتی چیز زندگی بدلے گی تو اگر ہم زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو کیا بدلنا پڑے گا ہم ایڈوکیشنلی سکسیسپول ہونا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا سوچ بدلنا پڑے گی ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کی جیسے ابھی آپ لوگوں نے IPS کے لوگ دیکھے ہیں جو پرپریشن کر رہے ہیں بہت اچھی اور ان کو نمبرات مل رہے ہیں لوگ ان کی گل پوشی کر رہے ہیں ایک جو ہے اسی طرح سے UPSC کی جو ہے ایک سٹوڈنٹ تھیں ان کا نام کیا تھا ان کا نام تھا امل خیر سننا ہے آپ نے امل خیر کے بارے میں کیا سنا آپ نے امول خیر کے بارے میں کیا سنا آپ ان کا تعلق دلی سے ہے تعلق دلی سے جانتے ہو کیا کیا انہوں نے UPSC میں انہوں نے ٹاپ کیا تھا UPSC میں کیا کیا انہوں نے top کیا انہوں نے UPSC میں top کیا اور کہاں رہنے والی تھی ہوں معلوم ہے آپ سلم میں رہتی تھی کہاں رہتی تھی سلم میں رہتی تھی اس کے والدین کیا کرتے تھے معلوم آپ کچھرا چونتے تھے کیا کرتے تھے کچھرا چونتے تھے وہ خود اپنے بچتن میں کیا کرتی تھی کچھرا چوننے جائے کرتے پھر ایک اور چیز اللہ تعالی نے اس کو کم دی کیا دی ہاں ان کو ایک بیماری ایسی تھی جس کے وجہ سے پیر کیا ہو جاتے تھے فریکچر ہو جاتے تھے گر گئے تو ہڈیاں ٹوٹنے کا جو ہے ڈر تھا تو بہت کمزور ہڈیاں تھی ان کے ہمیشہ بیمار رہتی تھی دو جو ہے ان کو بڑے بڑے سیٹ بیکس لیکن کیا ہوا سوچ تھی کیا تھی سب سے پہلے سوچ تھی کہ میں کامیاب ہوں گی اس کے نتیجے میں کیا ملا راستے ملتے گئے اچھے لوگ ملتے گئے گائیڈ کرنے کے لئے ٹیچرز ملتے گئے کوچ ملتے گئے اور آخری نتیجہ کیا نکلا اس کا آج جو ہے UPSC کی ٹاپر ہے آئے اس کی ٹاپر ہیں کتنا بڑا مقام مل گئے اب ہم کو ساری چیزیں ساری سہولتیں کیا ہے آویلیبل ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہے ساری چیزیں آویلیبل ہیں لیکن پھر بھی ہمارا ایجوکیشنل پرفارمنس جو ہے وہ کیسا ہے بہت ویک ہے ایجوکیشنل پرفارمنس ہمارا کیسا ہے بہت ویک ہے تو اب ہم بڑھیں گے اس طرف ان سپیسیفک چیزوں کی طرف عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی ٹیچرز ہم کو بہت ساری چیزیں بولتے ہی رہتے ہیں چیزیں سٹینڈرڈ ہیں کہ اچھی پڑھائی کیسے کرنی چاہیئے examiner کیسا سوچتا ہے میری کیا ٹپس ہوتے ہیں میں وہ چیزیں ایمپسائز کرنے کی کوشش کروں گا جو کہ تھوڑی سی ہٹ کے اگر آپ اس کو جو ہے استعمال کریں گے اس کو use کریں گے تو آپ کی ایجوکیشنل پرفارمنس میں بہت ہی نکھار آئے گا تو سب سے پہلی چیز جو ایجوکیشنل پرفارمنس کے اعتبار سے ایجوکیشنل پرفارمنس کو بڑھاتی ہے یا ایجوکیشنل پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے چاہیئے وہ کیا ہے وہ دو کونسی سٹڈی سکلز ہیں دو سٹڈی سکلز کون کونسی دو سٹڈی سکلز جو آپ کے ایجوکیشنل پرفارمنس کو بڑھا دیں گے سب سے پہلے ریٹین کرنا سب سے پہلی چیز کیا ہے ریٹین کرنا جو کچھ بھی چیز آپ پڑھیں گے جو کچھ بھی چیز آپ پڑھیں گے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ریٹین کرنا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے اس کو پریزنٹ کرنا پورا ہمارا تعلیم جو ہے یہ دو ہی چیزوں پر بیسڈ ہے کونسی دو چیزیں ہیں ایک جب ہم پڑھیں تو چیزیں ہم ریٹین کریں اور جب ایجزام میں ہم لکھیں تو کیا کریں اس کو پریزنٹ کریں اگر کسی تعلیب علم کو یہ دو چیزیں آ جائیں تو ایجوکیشنل سکسس کیا ہے وہ یقینی ہے ایجوکیشنل سکسس کیا ہے وہ یقینی ہے تو آج ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم ریٹین والی چیز پر آئیں گے سب سے پہلے ہم کئے پر آئیں گے ریٹین والی چیز پر آئیں گے تو ریٹین والی چیز میں ایک سٹڈی کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ کو کیا پورتے ہیں سٹڈی سکل یا سٹڈی میتھرڈ اس کو بولے جاتا ہے ایس کیو سری آر نام سنائے آپ نے کبھی ایس کیو تھری آر کا نام سنائے نہیں سنائے کوئی بول رہ تھا سنائے کیا ہے ایس کیو تھری آر ایس کیو تھری آر کیا ہے ایس کیو تھری آر سٹڈی پیٹن کیا ہے یہ دو سٹڈی پیٹن ہے ایک میں آپ کو بتاؤں گا دوسرا آپ کے لئے homework رہےпр ایک کیا ہے ایس کیو تھری آر دوسرا جو آپ کے لئے homework ہے وہ کیا ہے مائنڈ مائپ ہومwork کانسا ہے ہمائنڈ میپ یہ دو کیا ہیں یہ دو study skills ہیں یہ دو اہم study skills ہیں جو سٹوڈنٹس کو آنی چاہیے کہ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی چیز کو سب سے پہلا بات کیا ہے ریٹین کرنا ریٹین کرنے کی طرف بڑھتے ہیں تو پہلی چیز کیا ہے ہم کو آنی چاہیے ریٹین کرنے کے لیے چیزیں پڑھی کیسے جاتی ہیں اس کے دو اہم میتھرڈز ہیں ایک کیا ہے SQ3R دوسرا کیا ہے آپ کا ہم ور کیا ہے مائنڈ مائپ آپ کا ہم ور کیا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں گا SQ3R دیکھیں SQ3R جو ہے پہلے جو ہے چائنہ میں بہت بڑا دانیشور گزرا اور وہ دانیشور نے بہت کچھ لکھا اس نے بہت بڑا انخلاب بھی برپا کیا اس کا نام تھا ماو کیا نام تھا اس کا ماو ماو نے جو ہے ماو کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں کامیابی کے راستے پر آپ چلنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ بولا جائے کہ آپ کو ایک سو میل کا سفر جو ہے تیہ کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے سو میل یا ہزار میل کے آپ کو سفر تیہ کرنا ہے تو دو چیزیں کونسی اہم ہیں دو چیزیں کونسی اہم ہیں وہ ہزار میل کے سفر میں نمبر ایک وہ سفر کی ابتدا کی جائے نمبر ایک کیا ہے وہ سفر کی ابتدا کی جائے اب آپ نے کیا کیا سونج بنا لی امید پیدا کر دی سب چیزیں پیدا کر دی اب سونج بنا کے گھر میں چاہ پیتے بیٹھے ہوئے اپن واہ واہ کیا اچھی سونج ہے کتا اچھا لگ رہا میری سونج بدل گئی تو زندگی بدلیں گی گیا نہیں بدلیں گی کیا کرنا پڑے گا پر فارم کرنا پڑے گا پہلا خدم اٹھانا پڑے گا پہلا خدم اٹھانا پڑے گا تو ماں کیا بولتا ہے وہ بولتا ہے دو چیزیں بہت اہم ہیں کونسی دو نمبر ایک پہلا خدم اور دوسری چیز دوسری چیز نئے منزل نہیں صحیح سمت میں خدم صحیح کان سمت میں خدم اب آپ نے خدم بڑھا دیئے اور بھاگتے جار ایک ہزار میل بھاگے ہے نا اب آپ بیٹھے ایک بس میں ایک بار کیا ہوا اب ایک صاحب تھے وہ بس میں بیٹھے اب بس میں بیٹھے بس جاری اب انہوں نے کیا کی کہ پانچ منٹ کے بعد بس والے سے سوال کی ارہو یہ بس جاری کدھر ہے نا بس جاری کدھر تو انہوں نے بولا یار تم بیٹھے تھے تو ان کو معلوم ہونا نا بس کیدھر جاری دوسرے صاحب بیٹھے دیکھ اپس سوال کیا ارہو بس کدھر جاری آپ چار گھنٹے ہو گئے آپ نے پوچھنا تھا پہلے پی ایک تیسرے صاحب بیٹھے انہوں نے کیا کیے انہوں نے دس گھنٹے کے بعد پوچھے ارے بس کدھر جاری ہے اس نے بلا یار آپ کا دماغ خراب ہے کیا یعنی دس گھنٹے ہو گئے بس چل کے اور آپ پوچھ رہے بس کدھر جاری ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ پوچھ رہے بس کدھر جاری پھر ایک صاحب بیٹھے انہوں نے کیا کیے اٹھرہ سال کے بعد پوچھے بس کدھر جاری ہے وہ صاحب کون ہیں ہم ہیں ہم کیا کرتے ہیں اٹھرہ سال کے بعد سوال پوچھتے ہیں سب اگزام ہو گیا نتیجہ آ گیا آندھے ہو گئے پھر سوال پوچھتے ہیں ارے صحیح سیمت میں تھا کیا سفر تو کامیاب ہونے کے لیے دو چیزیں کونسی ہیں میں نمبر ایک پہلا خدم لینا دوسری چیز صحیح سیمت میں خدم لینا تو جب ہم پڑھائی کے لیے اٹھیں گے اور پرفارم کرنے کے لیے اٹھیں گے ہم نے کیا دیکھا ہماری عادتیں بدلیں گی تو وہ جو عادتیں بدلنا ہے وہ کیا ہے پڑھیں کیسا کتاب کو رکھیں کیسا نوٹس کیسا لیں یہ عادتیں یہ ہماری سکلز ہیں یہ ہماری پرفارمنس ہے یہ سکلز کیا کریں گے ہماری پرفارمنس کو انکریز کرے گی تو اب ہم کیا کریں گے اب جب پڑھتے بیٹھیں گے ہم کسی چیز کو تو ہمارا اولین مقصد کیا رہے گا اس کو ریٹین کرنا دوسرا مقصد کیا رہے گا تو ریٹین کرنے کے لیے ہم ایک میتھرڈ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں sq3r یہ ہماری سمت کا پہلا خدم ہے اور صحیح سمت میں خدم ہے s کا کیا مطلب ہوتا ہے start study پورا موقع ہے دوکس آپ دل کھول کے پھیک سکتے آپ جو s سے جو کچھ آتا ہو بولو سوچ نہیں انگلیش میں انگلیش میں بھولی انگلیش ورڈ ہے success 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 ہوں بات میں آئیں گی نا ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئے success پہلی سب سے پہلی جو سکل ہے وہ کہتی ہے s for survey s for کیا کہتی ہے وہ survey تو سب سے پہلا کام ہم جب کوئی کتاب اٹھائیں گے پڑھنے کے لیے تو ہم کیا کریں گے survey کریں گے اس کا ہم کوئی chapter اٹھا رہے ہیں ہم اگر 12 standard میں ہم نے chemistry کی کتاب اٹھائی ہم نے thermodynamics پڑھنی ہے تو ہم کیا کریں گے پہلا کام یہ کریں گے کہ thermodynamics کے chapter کا ہم کیا کریں گے survey کریں گے کیا کریں گے survey کریں گے survey مطلب کیا کریں گے گھومیں گے اس میں موٹے موٹے طور پر اس کو دیکھیں گے کیا کیا چیزیں دیکھیں گے number 1 headings کیا کیا ہیں جیسے مہبار پڑھتے تیزی سے موٹے موٹے headline پڑھتے pictures دیکھتے اس کے اندر کیا ہے تو survey کیسا کریں گے chapter کا یا کتاب کا headings دیکھیں گے ہم اس میں pictures دیکھیں گے ہم اس میں graphs دیکھیں گے ہم اس میں maps دیکھیں گے ہم اور کیا چیز دیکھیں گے ہم اور کیا دیکھیں گے chapter کی length کتنی ہے chapter کی length کتنی ہے یہ survey کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہو جائے گا survey کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہو جائے گا آپ لوگ mall میں گئے کبھی mall میں shopping کے لیے mommy baba کیسے کیا کرتے پہلے جا کے سب دیکھ لیے دیں کام کی چیزیں کام اچھا ہے ہے نا پورا دیکھ لیتے کام پہ چیزیں ہیں اپنے کام کی تو پہلے کیا کرتے ہیں mammy baba کو پورا اپنے کرنے دیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں حساب سے ارے یار وہ رہ گیا دیکھوں mammy وہاں وہ rack پہ تھا تو اپنے کو جو rack پر لے کر جانا ہے وہاں کیا کرتے ہیں اپن برابر لے کر چلے جائے اور پھر ہم کو جو چیز ہونا حلو سے لے کر ڈال دیتے ہیں تو survey کرنے سے کیا معلوم ہوتا کہ اب آپ کے طرف کیا چیز آنے والی ہے آپ کون سی چیز متوقع کر سکتے ہیں کس چیز کی توقع آپ کر سکتے ہیں تو thermodynamics کا chapter آپ کو لیں گے اور survey کر لیں گے تو اس سے کیا چیز معلوم ہو جائے گی آپ کو سب سے پہلے کہ اب اس میں سے کیا چیزیں آنے والی ہیں میرے کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا ہے نا اب ایسا تھوڑے ہوگا کہ آپ نے کھوڑے اس میں سے بللی نکل گی ایسا نہیں ہے تو آپ کو ایک آئیڈیا آ جاتا تو سب سے پہلا کام ریٹین کرنے کے لیے SQTR میتھرڈ میں کیا ہے وہ کیا کرنا survey کرنا ہم جنرل جو پڑھتے ہیں ہوتا کیا ہے ہم جنرل کتاب میں گز جاتے ہیں آئے کے کدی مار دی کتاب پہلے introduction چھوڑ دیئے چوتہ چیپٹر پڑھنا شروع کر دیئے کھولے میڈم نے وہ پڑھائے تھے وہ پڑھو وہ لے تھے اپنا دل اس میں لگا ہوا ہے تو اس میں گز جائے تو پہلا کام کیا کرنا ہے survey کرنا ہے دوسرا کام کیا ہے Q very good Q for question Q for questions اب یہ questions کا مطلب کیا ہے سوالات کون بنائیں گا آپ بنائیں گے سوالات کون بنائیں گا آپ بنائیں گے یعنی تو آپ کیا کریں گے جنرلی کتاب کیا آخری سوالات جس کو ہم ایک دم غیر اہم چیز سمجھتے کیا سمجھتے غیر یوں ہی لگ دیں کو کوئی کام دن نہیں ٹیچرز کو لگ دیتے کچھ تو بھی سوال دراصل میں سوال جب آپ آپ کے ذہن میں آپ بنائیں گے کسی chapters کو لے کر تو اس سے کیا چیز ہوگی اس سے کیا چیز معلوم ہوگیا آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ chapter آپ جو پڑھنے والے ہیں اس سے آپ کا expected کیا ہے آپ سے کیا چیز ہیں expected ہیں سوال آپ کو کون سی چیز بتائیں گے کیا چیز چیپٹر پڑھنے کے باد یا کتاب پڑھنے کے باد آپ سے expect کی جا رہی ہے اس کے لئے ہمارے پاس already ready made سوال بھی ہوتے ہیں کتاب میں یا آپ خود سوال بتائیں یا کیا ہوتا board exam جیسے آپ دیں گے 12th board exam دیں گے تو کیا رہتے paper solution موڈل پیپر بولتے پر موڈل پیپر کیا رہتا ہو موڈل پیپر دراصل میں یہ ہوتا کہ exam میں پوچھا کیا جاتا ہے اور آپ کو کس simp کی طرف جانا ہے اب ہم کیا کر رہے پڑھ رہے اب ایک مرتبہ کیا ہوا ایک مرتبہ جیسے بولتے نا وہ ایک کہوت ہے مراتی میں اور انگلیش میں انگلیش میں اردو میں ہے یعنی آپ بتائیے میرے کہ take the bull by the horns take the bull by the horns مراتی میں کیا بولتے انگ آلی 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 شنگ آل گیا آنگ پہ آیا تو شنگ پکڑو ہم کیا کرتے دھوم پکڑ گھومتے رہے کیا کرتے ہم دھوم پکڑ تو سوال ہم کو بتائیں گے یہ examination کا paper bell کی شکل میں ہمارے طرف دھوڑا چلا آرہا اس کے سینگ کہا ہیں اور اس کو پکڑ کر گرانا کس طرح سے دوسری چیز جب ہم کوئی بھی چیپٹر پڑھیں گے یا پڑھنے کے لئے اٹھائیں گے اس میں دوسری اہم چیز ہم کیا پڑھیں گے questions آپ کو بتائیں گے کون سی چیز آپ کو توقع کی جارہی ہے کہ آپ یاد رکھیں گے یا آپ سے expected رہے گی آپ دیکھئے آپ نے پڑھائی شروع کی ہے یا نہیں کی ہے آپ نے پڑھائی ابھی تک reading شروع کی ہے نہیں کی ہے ابھی تک آپ نے reading نہیں کی ہے آپ موٹی موٹی چیزیں دیکھئے لیکن آپ کیا ہوگئے آپ 80% چیزوں کا idea آگیا کہ chapter میں کیا game کھلا جا رہا ہے اور آپ سے تواف ہو ہے تو اب آپ جب R کریں مطلب ریڈنگ اب آپ کیا کریں گے ریڈنگ کریں گے تو اب آپ کی جو ریڈنگ رہے گی وہ کیسی رہے گی بہت ہی specific focused اور guided reading رہے گی تو ریڈنگ کو بڑھائے ریڈنگ جو retention کو بڑھاتی ہے جو چیز memory میں enhancement پیدا کرتی ہے وہ کیسی ریڈنگ ہے guided ریڈنگ ہے وہ ایسی ریڈنگ ہے باشعور ریڈنگ ہے لا شعور ریڈنگ نہیں ہم عام طور پہ کیا کرتے لا شعور ریڈنگ کرتے ہم کھول دیتے کتاب پڑھنا شعور کرتے آپ دیکھیں گے اس میں سے کیا نکلتا جن نکلتا بھوت نکلتا کیا نکلتا جو نکلتا اللہ نے جو دیا غریب لوگ ہم تو تیسری چیز آپ کیا کریں گے ریڈنگ رائیٹ آپ کیا کریں گے ریڈنگ next is ریڈنگ اس کے بعد 3 آر ہے دیکھیں تو next آر کیا ہے کیا ہو سکتا ریسائیٹ اس میں آپ ریوائیز بھی بول سکتے ہیں اور کیا بول سکتے ہیں ریڈنگ بھی بول سکتے ہیں ریڈنگ بھی بول سکتے ہیں یہ بیسیکلی کیا چیز ہے آپ نے کی پہلے توقع باندی توقع باندنے کے بعد کیا ہوا آپ کا سوالات نکال آپ کو یہ سمجھ کے اب یہ چیپٹر میں کیا ہے پھر آپ نے اس کو کیا کر لیا پڑھ لیا جب ہم پڑھتے ہیں یہ جو بیسیک چیز ہے ریسائیٹ اس کا مطلب بیسیکلی ہے ہمارا ریویزن اس سے کیا مطلب ہے ہمارا ریویزن مقصود ہے ریویزن کیسے یا میمری کیسے پڑھائیں کیا چیز سے میمری بڑھتی ہے آپ کو لگتا بار بار پڑھنے سے اور لکھ کر یاد کرنے سے اور سمجھ کر پڑھنے سے اچھا آپ کو کیا لگتا جیسے تیچر ہیں آپ کے ان کی میمری اتنے اچھی کیوں اور آپ کی میمری اتنی کم کیوں کیوں کہ وہ ٹیچر ہے کیوں ہے ایسا دیکھئے سب سے اہم چیز اب یہ جملے گان بان کے اپنے دماغ میں ڈال دی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کو یاد ہو جائے آپ کے حافظ میں چلی جائے تو آپ اس کو اس طرح سے ریڈ کریے کہ آپ اس کو دوسروں کو سکھا سکھیں آپ کیا کر سکھیں دوسروں کو سکھا سکھیں اگر آپ دوسروں کو سکھا دیں گے تو کیا ہو جائے گا آپ کی میمری میں fit ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو کن چیز کی ضرورت پڑتی ہے اچھے دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے جو اچھے بھی ہوں تھوڑے بدھو بھی ہوں تھوڑے ہوشیار بھی ہوں ہوتا کیا ہے ہم عام طور پر سٹوڈنٹ میں ایک چیز جو پائی جاتی کی وہ کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو علم ہے اگر ہم اس کو دوسرے تک شیئر کر دیں گے اس کو اگر ہم کسی اور کو بھی دیں گے سمجھا دیں گے تو ہم سے آگے نکل جائے گا یہ سب سے بری بلیف ہے یہ کیا ہے سب سیکس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سب سے بڑی رکاوٹ کہ آپ کیا کریں اپنی چیز کو رہے سو محفوظ سندوق میں دال کے چار پانچ چاویاں خوفر لگا گے رگ بند چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی بہت جلدی مر جاتی خراب ہو جاتی لیکن جو چیز زندہ ہوتی جو چیز زندہ ہوتی ہے وہ اور کیا ہو جاتی ہے مزبوط ہو جاتی ہے وہ اور خوی ہو جاتی ہے تو جب بھی آپ کسی کو سکھائیں گے جب بھی آپ کسی سے شیئر کریں گے آپ نے ترمو سرکل کوئی کمی ہے دوسرا والا بندہ جو ہے وہ غیر انسانی کوئی فرشتوں جیسی مخلوق ہے اللہ نے غیر افتیاری خوت ہے اس کو دی ہے ہم کو تو بچارہ انسان بنا دیا وہ بچارہ دیکھو کیسا ہے تو ہم کیا کرتے سیلف ڈاؤوٹ میں مقتلع ہو جاتے کیا ہوجاتے سیلف ڈاؤوٹ میں مقتلع ہوتے ایکچولی غلطی کیسی چیز کی ہوتی ہے غلطی کہا ہوتی ہے پروسیجر میں ہوتی ہے غلطی کہا ہوتی ہے پروسیجر میں ہوتی ہے لیکن ہم دوش کس کو دیتے اپنے آپ کو جیسے آپ ہے car car آپ کو چلانا آتی لی آپ نے فرس کلاس ایک دم چاروں کھانے چیز گھر کا آگے ہم کیا بولتے کیا بھائیت car ہے یہ car رہتی کہ میں یوں ڈن کرنی تو یوں جا رہی گلطی میری نہیں ہے غلطی کس کی ہے car کی بتاتے car کی بتاتے اصل غلطی کس کی رہتی اپنی رہتی تو standard procedure اگر ہم follow کریں اللہ نے brain جو بنایا ہے سب کا ایک جیسا بنایا ہے brain ایک simple principle پر چلتا ہے brain کیا ہوتا ہے simple procedure پر چلتا simple procedure کیا ہے last چیز جو ہم دیکھ لیں آخری آر کرتے رہے آپ کیا کرتے رہے review کرتے رہے آپ کیا کرتے رہے revise کرتے رہے اب کیا ہوا سائنس دانوں نے اس پہ research کی کہ memory کیسے بڑھ سکتی ہے اور memory اور concentration بڑھانے کا جو ہے تریخہ کیا ہے تو انہوں نے یہ کہ کہ اگر آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں اگر آپ کوئی چیز پڑھتے اور وہ پڑھنے کے بعد اگر آپ 24 گھنٹے کے اندر اس کو ایک مرتبہ اور دیکھ لیتے review کر لیتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر اس کو review کر لیتے ہیں یہ آپ کی memory کو کیا کرے گا بڑھائے گا ٹھیک انہوں نے دوسرا group کیسا ہے دوسرا group وہ ہے کہ آپ پڑھ لیں اور پڑھ آپ نے پڑھ کے جو کچھ بھی حاصل کیا پڑھنے کی strategy یہ ہی رہے گی آخری میں جو review کر رہے ہیں آپ 7 دن 7 دن آپ نے review کیا تو کیا ہو جائے گا 7 دن تک جو ہے اگر آپ نے review نہیں کیا تو memory کیا ہوتی ہے 0 کے طرف چلی جاتی لیکن research یہ بولتی ہے کہ immediately اگر next day آپ اس کو review کر لیں گے immediately next دن اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو ایک ہفتے کے بعد بغیر review کرے ایک ہفتے کے بعد memory کتنی ہو گئی 0 next day آپ نے review کر لیا تو memory کتنی رہے گی more than 80% رہے گی more than کتنی رہے گی 80% اور ایک ہفتے کے اندر ایک دن کے اندر اگر آپ revise کر لیتے ہیں تو research یہ کہتی ہے کہ ایک سال کے بعد اس topic کی memory آپ کی کتنی باخی رہے گی 50 ڈککہ باخی رہے گی 50 ڈککہ تو ہم کیا کرتے ہیں ہماری مثال کیسی ہے لکڑ ہارے کی مثال کیسی مثال ہے لکڑ ہارے کی کھانی سنی آپ لکڑ آ رہی کون سی والی کھلا ڈکھلا 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 کیا کرتا ہو پہلے دن جاتا جن لوگا نے نہیں سنی ان کے لئے وہ ایک لکڑ آ رہا رہ تھا بچار وہ جاتا پہلے دن خوب منظ سے کام کرتا دل لگا کے کام کرتا پہلے دن دس درخ توڑتا کتنے درخ توڑتا دس آتا واپس کوشن کوشن اس کو معافضہ ملتا اس کا وہ بلتا نہیں آر میں اگلے دن اور توڑ اور جاتا اور مہیند کرتا دوسرے دن پنرہ درخ توڑ دینا کتنے پنرہ پھر تیسرے دن اور جاتا وہ سب سے زیادہ مہیند کرو اور خون مہیند کرتا تو کتنے درخ ٹوٹتے پندرہ کتنے ٹوٹتے پندرہ چلو جانتا اگلے دن دیکھ پھر اگلے دن جاتا درخ پھر اگلے دن پانچ پھر اگلے دن دو آپ پریشان ہو جاتا تو بلتا یار آپ جو ہے میرے جو استاد ان کے پاس جانا پڑے گا کچھ گھپلا چل رہا میری کلاری پہ جنوین آکے بیٹھا کیا ہوگا کیا ہی میرے کو نہیں سمجھ تو جاتا دانیشور آدمی کے پاس اس کو پوچھتا ان کے استاد رہتے کہ میں اور مہیند کر رہا اور پانچ درخ ٹوٹ رہی تو مہیند کتنی بھی